بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم سورة البقرہ کی کچھ آیات آخری آیات سیکھیں گے اور گرامر میں مزید فی کے باب اسلمہ یا افعالہ کی اور اس نمونے پر آنے والے چند مزید افعال کی پریکٹس کریں گے اور ایک نکتہ فکر بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر ہم 176 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 46 ہزار بار آئے ہیں سورة بقرہ کی یہ آخری آیات ہم کو کئی اہم باتیں سکھاتی ہیں ویسے قرآن کی صورتیں جب ختم ہوتی ہیں تو ان میں بہت اہم پیغامات ہوتے ہیں تو دیکھیں گے ہم ان آیات میں کیا پیغام ہے یہ سارے الفاظ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں اگر آپ کسی کے سامنے انٹرویو دیتے وقت اپنی ڈگریوں اور کارنا میں گناتے جائیں اور سامنے والا کبھی بیچ میں گھڑی دیکھیں کبھی ڈائری کو کبھی فون چک کرتا رہے یعنی بلکل لاپروائی سے سنیں تو آپ کو کیسے لگے گا آپ کو انسٹ لگے گی نا یہ ایک چھوٹے سی مثال ہے دھیان دینے کی تو ہم کہیں گے اے اللہ جب آپ کسی چیز کی طرف توجہ دلائیں تو ہم کو اس پر احتمام کے ساتھ غور کرنے کی توفیق دیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں سب اللہ کا ہے تو ہم غور کریں آسمانوں میں اور زمین میں اور جب ہر چیز اسی کی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اسی کے ہو جائیں یعنی اسی کی عبادت اور اطاعت کریں چلیے پریکٹس کرتے ہیں ترجمہ کیجئے اللہ کے لئے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے اللہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ کے لئے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ وَإِن اور اگر تُبْدُونا اگر تَفْعَلُونا تُبْدُونا ان افعال کے سامنے ان آئے تو نون گر جاتا ہے یہ قائدہ ہم آگے سیکھیں گے ابدہ ظاہر کیا یبدی ظاہر کرتا ہے یبدونا تُبْدی تُبْدُونا وَإِن تُبْدُو اگر تم ظاہر کرو ما جو فی انفوسِكُمْ تمہارے دلوں میں ہیں نفس کی جمع انفوس ہے یا نفوس ہے تو انفوسِكُم تمہاری جانوں میں یا تمہارے دلوں میں او یعنی یا او کا مطلب ہے یا تقریباً تین سو بار ہے قرآن کریم میں او یا تُخْفُو تم چھپاؤ اس کو ان تُخْفُونا تھا ان شروع میں آگیا تُخْفُونا تم چھپاؤ اخفا چھپایا یخفی چھپاتا ہے یخفونا تُخفی تُخْفونا ان لگنے سے پھر نون گرا ہے تو ان تُخْفونا یعنی ان تُخفو اور وہی اثر آگیا آرہا ہے او تُخفوہو یا تم چھپاؤ اس کو یحاسبکم بھی اللہ حاسبہ یحاسبو محاسبہ یہ ہم نے پچھلی بار سیکھا جاہدہ یجاہدو مجاہدہ یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ اللہ کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم چھپایا ظاہر کریں اس کا حساب لے گا عبادت اصل میں دو طرح کی ہیں ایک ہے جسمانی باتیں جیسے نماز روزہ زکاة حج دین کی دعوت غریبوں کی مدد وغیرہ اور دل کی عبادتیں جیسے ایمان محبت توقل صبر قناعت وغیرہ بلکہ جسمانی عبادت کے پیچھے بھی اصل میں دل کی عبادت یعنی ایمان و نیت بہت اہم اسی طرح بعض گناہ دل کے ہوتے ہیں جیسے کفر منافقت قبر حسد دنیا سے محبت وغیرہ دیکھا جائے تو دل کی عبادت کا بہت اہم رول ہے کہیں کیونکہ یہی پر ایمان یا کفر اور نیت کا رول شروع ہوتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز روزہ وغیرہ کا حساب ہوگا ویسے ہی دل کے اعمال کا بھی حساب ہوگا اس لیے ہم کو ہمیشہ اپنے خیالات پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو وسوسے اور خراب خیالات کبھی کبھی خود سے دماغ میں آ جاتے ہیں تو ان پر پکڑنی ہوگی ایسے وسوسے اور برے خیال آتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان پڑھتے رہیے یہاں تک کہ وہ چلے جائیں اور دعا کیجئے کہ اللہ حساب کے وقت میرے ساتھ آسانی فرمائے اللہمہ حاسب نی حساب یسیرہ چلیے ترجمہ کیجئے وَإِن اور اگر تبدو تم لاکھ کرو مَا جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں آئے او یا تخفوہو تم اسے چھکاؤ یحاسب کم حساب لے گا تم سے بھی اللہ اللہ وَإِن تبدو مَا فی انفسکم او تخفوہ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا تم اسے چھکاؤ یحاسب کم بھی اللہ حساب لے گا اللہ اس کا اللہ حساب لے گا تم سے اس کا اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پھر بخش دے گا جس کو وہ چاہے اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے فیغفر آپ جانتے ہیں بخش دے گا لی واسطے اس کے لئے اس کے من جو یا جس کو یشاء یشاء وہ چاہے ویعذب عذب یعذب عذب یہ سبحہ کے وزن پر ہے سبح یسبح عذب یعذب اور وہ عذاب دے گا من یشاء جس کو وہ چاہے کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حکمت کے بس یوں ہی کسی کو بخش اور عذاب ملے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ بخشش اور عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا مثلا جس مجرم کو عذاب ہیں فیاغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اور اللہ علا کل شئی قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے علا کل شئی شئی کا مطلب ہے چیز علا یعنی پر کل شئی ہر چیز علا کل شئی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے قدیر قدرت سے اردو کا ہی لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کوئی طاقت اور قوت کے ملنے پر غلط کام یا ظلم کر رہا ہے تو اس کو اس غلط میں نہ رہنا چاہیے کہ وہ آزاد ہے اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھتا ہے صرف مولت دے رہا ہے جب وہ پکڑے گا تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا تو ترجمہ کیجئے واللہ اور اللہ على کل شئی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے یہاں سے اس کے بعد ہمارے پاس آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی شروع ہوتی ہیں اس میں سے ایک آیت ہم کریں گے اس میں اللہ تعالی نے اس میں ہم کو کئی اہم باتیں سکھائی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آیتیں آخری مجھے عرش کے نیچے موجود خزانے سے دی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے کافی ہے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون یعنی مان لیا رسول نے اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور مؤمنون نے سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں آمن الرسول مان لیا رسول نے ایمان لیا رسول نے بما اس پر جو انزل اتارا گیا انزل اتارا ینزل اتارتا ہے مزید فی ہے یہ بھی انزل اتارا گیا ینزل اتارا جاتا ہے یہاں پر انزل یعنی اتارا گیا الیہ اس کی طرف یعنی اس رسول کی طرف من ربی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مؤمنوں نے یعنی مؤمنوں نے وہ بھی ایمان لے آئے پہلے رسول کے ایمان کا ذکر ہے اور بعد میں مؤمنوں کا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت اونچا ہے آپ نے جبریل علیہ السلام جنت کو دوزخ کو دیکھا میراج میں اللہ سے بات کی اور اسی آیت میں صحابہ کرام کا ایمان کا بھی ذکر ہے یہ ان کے بلند اور پختہ ایمان کی دلیل ہے اور ان کا اعزاز اور اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سمپل ہے یہ تو میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں یا تکڑا آمن الرسول بما اونزل الیہم ربی والمؤمنون مان لیا رسول اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور مؤمنون نے بھی مان لیا کل آمن باللہ وملائکت وکتب ورسول یہ بھی الفاظ بلکل ساتھ ہیں ہر ایک ایمان لیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول پر کل اون ہر ایک کل شئی اس سے پہلی گیا ہے آمن ایمان لیا باللہ اللہ پر وملائکت ملک کی جمع ملائکہ ملائکت ہی اس کے فرشتے وکتب ہی کتاب کی جمع کتب وکتب ہی اور اس کی کتابوں پر رسول کی جمع رسول ورسول ہی اور اس کے رسول پر اللہ پر ایمان کیا مطلب ہے یعنی اس کی ذات صفات خوق اور اختیارات میں کوئی شرک نہ ہو اور اسی سے سب سے زیادہ محبت ہو اور اسی کی طاعت ہو فرشتوں پر ایمان یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی باتیں رسول تک پہنچاتے ہیں مومنین کے لئے دعائیں کرتے ہیں ذکر کی اور پران کی محفلوں کو گھرے میں لیتے ہیں آسمان ان سے بھرا ہوا ہے مختلف فرشتے مختلف کاموں پر لگے ہوئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں ان کے وجود کا احساس اور اس پر یقین ہمیں ایک خاص اتمنان دیتا ہے اور نیکی کرنے میں اور برائی سے بچنے میں مدد ملتی ہے کتابوں پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے مختلف زبانوں میں کتابیں نازل کی ہیں جیسے دورات انجیل اور قرآن وغیرہ رسولوں پر ایمان آدم پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے پھر جیسے جیسے لوگ پھیلتے گئے اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے ہر حصے اور زمانے میں رسولوں کو بھیجا اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم کہیں گے اے اللہ فرشدوں پر ہر ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشدوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے کیا مطلب لا نفرق پہلے الفاظ بتیں فرق یفرق فرق تفریق یہ وہی اسی وزن پر جس پر ہم فرق ہم فرق کرتے ہیں لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے بین احد بین یعنی درمیان احد یعنی کوئی ایک بین احد کسی ایک درمیان من رسول ہی اس کے رسولوں میں سے یعنی جب اللہ نے سب نبی اور رسول وں کو بھیجا ہے تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں سے یہودی ہیں جو موسی کو مانتے ہیں عیسی کو نہیں مانتے ہیں محمد کو نہیں مانتے ہیں نہ عیسائی جو عیسی کو مانتے ہیں مگر محمد کو نہیں مانتے تو ترجمہ کیجئے لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد درمیان کسی ایک من رسول اس کے رسول میں سے لا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ یہ بھی الفاظ سیدھے ساتھ ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا وَقَالُوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا سمعنا ہم نے سنا سمعا سے سمعنا وَأَطَعْنَا اَطَعْنَا جو ہے اطاعا سے مزید فی ہے یہ بھی اطاعا یُطیعو اطاعہ تو اطاعا اطاعو اطعنا ہم نے اطاعت کی غفران کا غفران بخشش کا تیری غفران کا تیری بخشش چاہیے مطلب ربنا اے ہمارے رب وَإِلَئِكَ اور تیری طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے المصیر لوٹ کر جانا ہے یہاں پر سمعنا وَأَطَعْنَا انہیں دلچسپی اور خوشی سے سننا مراد ہے کہ انہیں سن کر ہم عمل بھی کریں گے اور وہ اکڑتے نہیں سمعنا وَأَطَعْنَا غفران کا بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تو اگر ہم بھی کسی دن مصروف ہوں تو کم از کم چھوٹی دعائی سے استغفر اللہ پڑھ سکتے ہم ایک منٹ میں ستر بار اس کو پڑھا جا سکتا ہے پہلے مغفرت کا ذکر ہے غفران کا اور اس کے بعد اس سے ملنے کا وَأَلَيْكَ المصیر گویا ہم گناہوں کو مغفرت سے دھو کر اللہ کے سامنے صاف سترے جانا چاہتے ہیں اس میں پانچ ایمانیت کا ذکر ہے اس پر غور کیجئے اور ایک خاص بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے تو وَأَلَيْكَ المصیر جب ہم پڑھیں تو اس کو شوق کے ساتھ اور ساتھی ساتھ اپنے گناہوں کے خوف سے یعنی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وَأَلَيْكَ المصیر تیری ترشیر چاہیے اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے اب ہم کنٹینک کرتے ہیں گرامر کے ساتھ گرامر میں ہم مزید فی سیکھ رہے تھے یاد رکھئے فعلہ جو شروع میں ہم نے سیکھا یہ تین حرف والا فعل ہے یعنی ثلاثی مجرد تری لیٹر ورب ہے فعلہ اور اسی وزن پر ہم نے فتح نصر درب سمع وعد قال دع امر دل یہ سارے سیکھیں اور اس میں پچھلے دو تین اسباق میں اس کورس میں ہم یا سیکنڈ لیول میں مزید فی کے افعال سیکھ رہے ہیں مزید فی میں فعل ماضی میں مختصر طور پر یاد رکھئے فعل ماضی میں کچھ ایکسٹرا حروف یا حرکت آ جاتی ہے جیسے فعلا فعلا افعلا تفعلا تفعلا انفعلا افتعلا استفعلا ان کو جو ابسٹریکٹ ہیں جن کو یاد رکھنا مشکل ہے اس کے بجائے ہم نے آپ کو سادہ فارمز دیئے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر اس لائٹ میں نظر آ رہا ہے ایک میں تشدید زیادہ ایک میں علیف زیادہ ایک میں حمزہ زیادہ ہے ایک میں تے اور تشدید وغیرہ مختلف چیزیں زیادہ ہیں اس کے اندر اور دکشنری میں اس کا نمبر دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور دس ہے پہلا فعلا ہے دوسرا فعلا فعلا افعلا اس طرح شروع ہوتا ہے اور اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ وہ تین جملے ہیں تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں یعنی سبحہ جاہدہ اسلمہ آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا پڑے گا انفرادی طور پر اجتماعی طور پر تدارس کرنا پڑے گا یعنی تدبرہ تدارسہ یہ کریں گے ہم تو انقلاب آئے گا ایک پوزیٹیو سنس میں اور اختلاف کم ہوگا اور آخر میں ہم کو استغفار کرنا ہے یعنی انقلاب اختلاف استغفار ایک اور دلچسپ بات آپ یاد رکھئے کہ مزید فی قرآن کریم میں تقریبا آٹھ ہزار سات سو بار آئے ہیں قرآن کریم کے جو حافظی مدنی مصحف ہے چھے سو صفات ہیں ہر صفحے ہر لائن میں آپ کو ایک مزید فی ملے گا تو یہ بہت ہی اہم ہے اس کو آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا چاہیے یہ ہر ایک مزید فی کا نمبر ہے یعنی سب بحا تقریبا اس وزن پر آنے والے پندرہ سو سو سی ہیں جا حدہ تقریبا پانچ سو اسلام تقریبا سارج چار ہزار وغیرہ آج ہم تیسرا مزید فی دیکھیں گے یعنی سبحہ ہم نے سیکھ لیا جا حدہ سیکھ لیا اب ہم اسلام سیکھیں گے اسلام اور اسی وزن پر اشرکہ اخرجہ انزلہ وغیرہ افعال سیکھیں گے ہم شروع کرتے ہیں پریکٹس اسلام کی اسلام کا مطلب ہے اس نے فرما برداری کی ترجمہ کیجئے اسلام اسلام ایک اسلام نا اسلیمون وہ فرما برداری کرتا ہے تو سلیمون آپ فرما برداری کرتے ہیں اسلیمون نسلمو اسلم اسلمو لا تسلم لا تسلمو مسلم فرما مرداری کرنے والا مسلم جس کی فرما مرداری کی گئی اسلام فرما مرداری کرنا حکم ماننا سر جھکا دینا تو اب آپ جو ہے اچھا ہوا اسلمہ ہی اسلمہ اس عورت نے فرما مرداری کی ہوا یسلمو ہیا تو اسلمو وہ فرما مرداری کرتی ہے حکم مانتی ہے اب آپ صرف عربی میں دہرائیے میرے باپ اسلمہ اسلمو اسلمتا اسلمتم اسلمتو اسلمنا یسلمو یسلمونا توسلمو تسلمونا اسلمو نسلمو اسلمو 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 لا تسلمو مسلم مسلم اسلام ہوا اسلمہ ہی اسلمہ ہوا یسلمو ہی توسلمو پھر سے اسلمہ اسلمو اسلمتا اسلمتم اسلمتو اسلمنا آپ نے دیکھا حمزہ جو سامنے ہو سب ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں سارے میں یہاں پر یو اسلمو نہیں ہوگا یہ خاص بات یاد رکھ لیجی آپ بہت ہی اہم یہ اسلامہ سے یو اسلمو نہیں ہوگا یہ یسلمو ہوگا حمزہ گر جائے گا یسلمو چلیے میرے بات اسی طرح یہاں پہ دیکھیں آپ سبحہ سے مصبح تھا جاہدہ سے مجاہد تھا تو اسلمہ سے معسلم نہیں ہوگا مسلم ہوگا جیسے یہاں حمزہ گرہ یسلمو یہاں بھی حمزہ گر جائے گا اسلمہ سے مسلم ویسے مسلم آپ کو یاد ہے اچھی طرح ہم سب مسلمان ہیں مسلم یاد رکھیے اور وہ اسلمہ سے ہے تو اسلمہ سے مسلم جب بنے گا تو حمزہ گر جائے گا اشراکہ سے مشرک اخرجہ سے مخرج ساروں میں حمزہ گرے گا تو میرے بعد مسلم 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 اسلام واسلمہ ہی اسلمت ویسلمو ہی توسلمو میرے صدق سلولی اسلمہ 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 اسلمت واسلمتوں اسلمتو اسلمنا یسلمہ اسلمون توسلمہ توسلمہ investigated اسلمو نسلمہ اسلم اسلمہ اسلمہ لا تسلم لا تسلمہ مسلم مسلم اسلام اسلامت تسلیم تقریباً ستر بار قرآن کریم میں آئے ہیں دوسرا لفظ ہے اشراکہ شریکہ ساتھ ہوا اشراکہ ساتھ کیا اس نے شریک بنایا یہ تقریباً ایک سو بیس بار قرآن میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیجئے اشراکہ اس نے شریک کیا اشراکہ اس نے شریک کیا اشراکہ آپ نے شریک کیا آپ نے شریک کیا اشراکہ تم آپ سب نے شریک کیا اشراکہ تو میں نے شریک کیا اشراکہ نہ ہم سب سے شریک کیا یوں شریکہ وہ شریک کرتا ہے وہ شریک کرتا ہے یا شریک کرتا ہے دونوں بھی کہہ سکتے ہیں یوں شریکہ نہ وہ سب شریک کرتے ہیں تو شریکہ آپ شریک کرتے ہیں تو شریکہ نہ آپ سب شریک کرتے ہیں وہ شریکہ میں شریک کرتا ہوں کرتے ہیں یاد رکھیں اس قسم کی پریکٹس میں ہم کوئی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہیں اشرک شرک کر اشرکو شرک کرو لا تشرک ما شرک کرو لا تشرکو ما شرک کرو مشرک جس نے شرک کیا یا شرک کرنے والا مشرک جس کے ساتھ شرک کیا گیا اشراک شرک کرنا ہوا اشراکہ ہیا اس عورت نے شرک کیا ہوا یو شرکو تو شرک کرتی میرے بات دو رہی ہے عربی میں اشرکا اشرکو اشرکتا اشرکتوں اشرکتو اشرکنا یو شرکو یو شرکونا تو شرکو تو شرکونا تو شرکو نشرکو اشرک لا تشرک لا تشرکو مشرک مشرک اشرک اشرک اشرکت اشرکو ماشاءاللہ نیکس لیتے ہیں اخرجات جو تقریبا قرآن کریم میں سو بار آیا ہے خرجہ نکلا اخرجہ نکالا اچھی طرح نوٹ کیجئے شرکہ ساتھ ہوا اشرکہ ساتھ کیا ساتھ بنایا کسی کو ساتھی بنایا شرک کیا خرجہ نکلا اخرجہ نکالا اکثر اس قسم کے جو افعال ہیں افعالہ کے وزن پر اسلامہ کے وزن پر اس میں یہ افیکٹ آتا ہے یعنی نزلہ اترا انزلہ اتارا خرجہ نکلا اخرجہ نکالا وغیرہ تو ترجمہ کیجئے اخرجہ اس نے نکالا اخرجہ اس نے نکالا اخرجو مصر نے نکالا اخرجتا آپ نے نکالا اخرجتو مصر نے نکالا اخرجتو میں نے نکالا اخرجنا ہم نے نکالا یو خرجو وہ نکالتا ہے یو خرجو نہ تخرجو تخرجونا اخرجو ہم نکالتے ہیں اخرج نکال اخرجو لا تخرج مخرج مخرج اخراج نکالنا ہوا اخرجا ہیا ہوا یخرجو ہیا تخرجو ویسے اردو زبان میں اس وزن پر بہت الفاظ ہیں اسلام ایمان اخراج وغیرہ آپ جو ہے غور کرتا رہی ہیں اور تو زبان میں تو آپ کو یہ جو ہے سیغے بھی اچھی طرح یاد ہوں گے تو چلیے پریکٹس کیجئے میرے بعد عربی میں صرف اخرجا اخرجو اخرجتا اخرجتن اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجونا تخرجو تخرجونا اخرجو نخرجو اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج 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 اخراج و اخرجہ ہی و یخرجہ ہی ماشا اللہ اب ہم لیتے ہیں ایک نکتہ خوف اللہ تعالی نے سور فرقان میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا متروک رکھا چھوڑنے کے قابل بنا لیا یہ بہت ہی بہت ہی سخت وارننگ ہے کفار نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا نہیں سن رہے تھے لیکن یاد رکھئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کے جتنے حقوق ہیں ان میں سے کسی کو بھی چھوڑنا قرآن کو اس درجے میں چھوڑنے میں شمار ہوتا ہے یعنی قرآن کی کیا کیا حقوق ہیں اس پر ایمان لائے جائے اس کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس میں تدبر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کو پھیلائے جائے یہ سارے حقوق ہیں اگر کوئی شخص صرف ایمان رکھتا ہے تلاوت نہیں کرتا تو پھر یہ چاروں پانچوں جو باقی کہیں اس درجے میں اس کو چھوڑ رہا ہے یا ایمان رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے مگر سمجھتا نہیں تو پھر وہ سمجھنے تدبر عمل اور پھیلانے اس میں جو ہے اس نے چھوڑ رکھا اس درجے میں تو یہ ساروں میں انسان پوری کوشش کرے ہم کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سارے حقوق ہم ادا کریں تاکہ ہم قرآن کے چھوڑنے والوں میں شمار نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی الحمدللہ ہمارا سفر کافی آگے بڑھ رہا ہے ہم نے ایک سو چھہتر الفاظ کور کر لی ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً چھالیس ہزار بار آئین